ہنی کا یہ کیا ہے یہ کیا بیک پیک کر رہی ہو تم یہ سمان پپو کو واپس کرنے کے لیے جا رہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم دماغ ٹھیک ہے تمہارا کیونکہ میں متاہر سے منگنی ختم کر رہے ہوں میں نے کہا پلیس پلیس کچھ دن رکھ جاؤ تم کیا سمجھتی ہو بیٹا ہر چیز اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے تو اس میں پروبلم ہی کیا ہے آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ میری متاہر سے منگنی ختم کروا دیں گے اور پھر ابھی تو معاملہ بگرن اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں ملے گا تو میں کتنی دفعہ یقین دلا ہوں مانی کہا میں تمہاری متاہر سے شادی نہیں ہونے دوں گی لیکن ہر چیز کا ایک وقت تو ہوتا ہے مجھے تھوڑا ٹائم تو دو کہیں تمہاری جلد پاسی کی وجہ سے سارا معاملہ نہ بگڑ جائے لیسن میں آہستہ آہستہ سب کا دماغ بنا رہی ہوں میں چاہتی ہو کہ رشتہ میں یا تم نہیں نسری بھا بھی خود ختم کرے لیکن ٹائے جان ایسا کیوں کریں گے ہمیں کیا کہہ رہی ہیں ہنی کا تم نہیں سمجھو گی اس لیے جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے تو اٹھاؤ یہ سمان رکھو آپ یہ سمان واپس کریں گے یا میں خود جا کر دے کروں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی اور اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نگا سمجھ گئی تم رکھو یہ سمان واپس موسیقی کیا جا رہی ہے پھپو کے گھر جا رہی ہوں مگر گاڑی تو نہیں ہے وہ تو ہمیں لے کے چلیں گی کیا یاد کوئی بات نہیں ہے میں آن لائن کیاپ بنگواں لیتی ہوں ابھی ہو جائے گے ایسے بڑی حیرت کی بات ہے آج تمہیں اپنے منگیتر کی بڑی یاد آگیا اسے خود کال کر لو وہ ہوتا جائے گا بکواز بند کرو اپنی ایسا کچھ نہیں بڑکیاں شرما جاتی ہیں اپنے منگیتر کا نام سمتے لیکن میں تو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تم مجھے کیوں نہیں لے جاتے پھپو کے گھر میں ابھی ہاں ابھی اور ویسے بھی ممہ مجھے اکیلے جانے نہیں دیں گے تو پلیز تم مجھے دروپ کر دو پلیز اور کچھ نہیں لاتس جو کمون